وادی کشمیر کے ڈسٹرک بارہ مولا کا ایک شخص فیک ڈی ایس پی اور سب انسپیکٹر بند کے لوگوں کو لوٹ رہا تھا آج جمہو کشمیر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے چالیس ہزار روپے ریکاور کیے ہیں تقریباً نبی ہزار سے زیادہ روپے کا جو ہے وہ فراڈ کیا ہے عام شہریوں کے ساتھ وادی کشمیر کے ڈسٹرک بارہ مولا کا ایک شخص فیک ڈی ایس پی اور سب انسپیکٹر بند کے لوگوں کو لوٹ رہا تھا آج جمہو کشمیر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے چالیس ہزار روپے ریکاور کیے ہیں تقریباً نبی ہزار سے زیادہ روپے کا جو ہے وہ فراڈ کیا ہے عام شہریوں کے ساتھ لوگوں کو ڈھرانا دھمکانا اور ان سے پیسہ لوٹنا اس شخص کا کام تھا فیک ڈی ایس پی اور سب انسپیکٹر کے حیثیت سے یہ بارہ مولا ڈسٹرک کے اندر لوگوں کے ساتھ فراڈ ایکٹیوٹیز کو انجام دے رہا تھا جس میں کی سب سے غریب طبقے کے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا اور اپائچ لوگوں کو بھی اس نے اپنا نشانہ بنایا تھا اس شخص کا نام مشتاق احمد بتایا جا رہا ہے اس کے فادر کا نام غلام احمد بتایا جا رہا ہے اور ذرائع کے حوالے سے اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ اس شخص نے بارہ مولا ڈسٹرک کے اندر تقریباً نبے ہزار روپے کا فراڈ کو انجام دیا ہے حالانکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں سارے لوگوں کو اور بھی جو ہے وہ ڈھرات دھمکا کر ان سے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کیا ہے جمہو کشمیر پولیس کو یہ کمپلینٹ ملی ہے ایک شخص کی جانب سے کہ اس نے اس سے کچھ پیسے لیا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کیا ہے اسے کہا کہ میں تمہارے جو تمہیں نقصان ہو رہا ہے جس کام میں تم ملفز ہو میں تمہیں اس کام سے بچا دوں گا لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں جناب اور اس شخص کو جو وہ فراڈ ایکٹیوٹی کرتے ہوئے پکڑا گیا حالانکہ نورت کشمیر میں ڈی وائی ایس پی اور ساؤڈ کشمیر میں سب انسپیکٹر بن کے کام کرتا تھا اور فراڈ ایکٹیوٹیز کو انجام دیتا تھا خود کو یہ سو کالڈ ڈی وائی ایس پی کہنے والا اور سب انسپیکٹر کہنے والا پیشے سے خود ایک مزدور انسان تھا اور خود لوگوں کے ساتھ فراڈ ایکٹیوٹی کر کے اس طریقے کا پیسہ کماتا تھا حالانکہ پولیس نے افائی ریجسٹر کیا ہے انڈر چار سو بیس ریلیونٹ سیکشن لوگ ہے اور اس پہ قانونی کاروائی بھی ہوئے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے فیلال انویسٹگیشن جاری ہے لیکن یہ معلوم چلا ہے کہ اس شخص نے کافی زیادہ ہواتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ فراڈ کیا ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی اور کہیں سارے لوگوں کو جو ہے وہ کھائے کہ میں تمہیں تمہارے کیس سے باہر نکلواؤں گا آپ مجھے اتنا پیسہ دے دو اور عام شہریوں کو اس طریقے کے جو ہے وہ جھوٹے پرامیسز کر کے ان کے ساتھ دوخہ دڑی کر کے ان سے جو ہے وہ کافی زیادہ پیسہ لوٹا ہے ناکہ صرف اتنا ہی بلکہ یہ بھی میں آپ کو اطلاع دینا چاہوں گا کہ اس شخص کے اس حرکت کے بعد اب عام شہریوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی عام شہری کو جو ہے وہ کسی بھی شخص پر بشواس بروسہ نہیں کرنا چاہئے اور اگر اس طریقے کا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو طورت پلیس کو اطلاع کریں اس طریقے کی ایکٹیویٹی کو کبھی بھی چھپانے کی کوشش نہ کریں اور ڈر کر گھر کے اندر نہ بیٹھے رہے ہیں فیلال ایک خاص سپورٹ آمیر سوہل کے ساتھ